بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُولَ سَحِرَ اللَّيَالِ وَمَنْ طَلَبَ الْعُولَ مِنْ غَيْرِ كَدِّ اَدَاعَ الْعُمْرِ فِي طَلَبِ الْمَحَالِ محنت کی مطابق بلندی حاصل کی جاتی ہے اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں اور جو بغیر محنت کے بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے عمر کو بکار چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلین وسلم مرحبا عبداللحاب آپ کے ساتھ میں دو تین ویڈیوز سے ڈالا دو تین ویڈیوز سے ڈالا بہت ہی اچھا ریسپونس ملی ہے الحمدللہ آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں جان مجھ کر کے عربی میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس لئے کہ مجھے احساس ہے کہ زیادہ تطرہ اسی وجہ سے میں عربی میں جواب دے رہا ہوں اور میں نے ایک نیا سلسلہ سرکنے کی کوشش کیا ہے آن لائن اسپوکن عربی کلاسز اگر آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ جننے کے لیے اسپوکن کے لیے تو آپ مجھ سے پونٹنٹ کر سکتے ہیں اور میں عربی آپ سے پریکٹیکلی اور زیادہ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کو ریپیٹ کیلئے گا ریویزن کیجئے گا تو یاد ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور جان لیجئے کہ یہ بہت ہی فائد مند ہے آپ کے UGC نیٹ کی تیاری کے لیے اس لئے کہ میں نے 2014 میں نیٹ کی تیاری کی اور ٹوٹل لوٹس میں نے تیار کیا ہے کمپوز کر کے اب میں ری کمپوز کر رہا ہوں اس لئے کہ دوسرے دنگ سے میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگ تعاون اس معنی میں کر رہے ہیں کیا آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہو اور جواب کومنٹ باکس میں بھی کچھ لکھ رہے ہو سو آئیم ویری ہیپی آنا مسرور جدا جدا اوکے السوال الاول هناک من کتب البوردہ بوردہ کس نے لکھا والاختیار هناک ابو نواز البوسیری المنفلوطی المعرر والوقت یبد والحیم تو جواب اگر جانتے ہیں تو جواب دے دیجئے کومنٹ باکس میں اور نہ میں تو جواب دے دوں گا جو آپ کے سامنے ہے دیکھ لیجئے البوسیری السوال الثانی سوال الثانی کچھ غلطی ہو گئی اس میں السوال الثانی المتنبی وابو تمام حکیمانی وینما الشاعر البہتری من قال هذا چل سنیے گا المتنبی وابو تمام حکیمانی وینما الشاعر یعنی متنبی وابو تمام تو حکیم ہیں لیکن شاعر بہتری ہیں کس نے کہا تفیق حکیم نے کہا بول علا المعرر نے کہا المنفلوطین کا شوق دے دفنکا والوقت یا هطای أرد والجواب الصحیح امامت ابو العلال المعرر السوال سوال الثالی حجاج حجاج بن يوسف كان خطیباً في العصر حجاج بن يوسف كان خطیباً في العصر الإسلامی، الأموی، الجاهلی، العباسی والوقت يبضو الحید والجواب الصحی امامك الأموی السؤال الرابع الخطبه البطره هو لي؟ ها خطبه شهیره جداً جداً الخطبه البطره هو لي؟ زیاد بن ابيه قصب سعیده المنفلوط حجاج بن يوسف والوقت يبضو الحید والجواب الصحی امامك زیاد بن ابيه السؤال الخامس ولد ابو العتاهیابی عین التمر ابو ذهبی المنفلوط الكوفا البطره برحید والجواب الصحیه امامك يا اخیه عین التمر السؤال السادس زیاد بن ابيه كان خطیباً فیل عصی فیل عصی فیل عصی الاسلامی عموی العباسی الجایلی بالوقت خطیباً هاذہ هوا الوقت حماد الرابیہ المنفلوطی المعرم ممکن المعرم لا ممکن ابو نواث لا ممکن المنفلوطی لا ممکن حماد الرابیہ يا اخی شوف هذا اولا سبعا هذا اولا آتینا جواب اولا في کومن بوکس وإن كنت طالف عارف هذا الجواب حماد الرابیہ السؤال الثانی من هو ابو اماما زیاد بن ابيه؟ اسم الكامل هو ابو اماما زیاد بن ابيه؟ النابغة الفرسدق المنفلوطی الجرير الوقت والجواب النابغة الزبیاني يعني السؤال تاسع النابغة مدعم المحلقات المحلقات علقت المحلقات على من استعال الكعبة باب الكعب جدران الكعبة باب العكاد ستع الوقت والجواب السحیل انتم تعرفون يا اخی کاملا هذا هو الجواب السؤال العاشر السموت هو اسم من اسماء يعني ماذا اسم آخر السموت هو اسم من اسماء المعلقات مفصلات الخطابة الرساة السموت الوقت يبنح والجواب السحیل هناك المعلقات السؤال 11 السبوع السبوع هو اسم من اسمائه والجواب السحیل والجواب السحیل العرب هي دج 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 وقیت في الجهل ماذا يعمل العرب هناك اسعار وقیت وقیت زل مجاج زل مجاج هو من من ما بسیبه لگه سوال فجوکان غالبا السواق البلان المدن کساید غالبا دج 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 دج. همه زل مجاج وزل مجاج مجاج ورق زل مجاج زل مجاج ورق كهیل دل کے desire اگر من اسواق یا مدن من البلدان عادة สLoLMAJاج جیدenی من سوق اسواق دل کے سانت 숨جیięت اditر الزول مجان بعود ہے اسواء أsp rightly سؤال افتتح یفتتح تفتتح تفتتح القصیدہ الجائلیت بالوقوف على الاحرام على الاسلام على المقابر على الاطلال الوقت والحین والجواب الصحیح امامات اطلال سوال خم ستہ عشر خم ستہ عشر مصری لوگ کیا کہتے ہیں عرب میں رہنے کا ہوا کبھی خم ستہ عشر نہیں کہیں گے خمستہ عشر یاد رکھئے گا خم ستہ عشر کو ایجپشن لوگ کہتے ہیں خمستہ عشر اذکر اسم کتاب جمع فی الامثال العربی ایسے کتاب کا نام بتائے جس میں عربی کے امثال کو ذکر کیا گیا ہے جمع کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے مجمع الامثال جوان الحماسہ مقامات الحریری المعلقات السبعہ الوقت والحین والجواب الصحیح امامک مجمع الامثال اوکی السوال ستہ عشر مجمع الامثال سپلے تذکرہ ہوئا تھا مجمع الامثال کتاب ہے تو سوال لکھنے والے کون ہیں آپ جانتے ہیں کیا اچھا دیکھیں آپشن شاید پتاو آپ کو توفیق حاکم صاحب ہیں میدانی صاحب ہیں المانفلوطی ہیں اور البختری ہیں میدانی صاحب میدانی میں کچھ لکھتے رہے ہیں لکھنے سے مجمع الامثال مجمع الامثال مصنف کا نام یہ ہے دیکھیں احمد بن محمد المیدانی یاد رکھیں سوال سبع تعشر کس زمانے میں بہت زیادہ مثال دی گئیں جاہلی میں عباسی عموی اسلامی الوقت عموی عموی آپ کا جواب یہاں بہت دیکھیں الجاہل اسوال ثمانتہ عشر ثمانیتہ عشر لیکن ہم لوگ کلوکیل عرب ہیں ثمانتہ عشر کیا دیکھیں عرب ہیں رخص کیجئے میں آٹھ دس آٹھ سال ثمانتہ عشر الرجل اللذی یسلح الہزیہ ہوا جو جودے کو بناتے ہیں اسے اسے کیا کہتے ہیں جو صاحب مجودہ بناتے ہیں اسقاف خیات اور کیا ہے نجار اور حداد ہاتھ کا وقت سروتا ہے اب اور جواب آپ کے سامنے ہے دیکھ لیجئے زناب اسقاف صاحب اسوال تس آٹھ عشر وہ شخص جو قوت میں اور شجاعت میں دوسرے سے ممتاز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے عالم یعنی قوت اور شجاعت میں بخیل بخیل ہوگا تو ہی ہوگا فاسق شجعال وقت ادھرین یہ سوال بہت آسان ہے بلکل آپ جواب دے دیئے ہوں فورا نائنٹین لکھر کے جواب دے دیجیے سوال یہاں جواب اس شجعال اسی طرح ایک اور سوال میں پوچھنا ہوں آپ لوگوں سے سوال نمبر عشرین سوال اسی طرح 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 ماہر البخیل الوقت دیکھے سو جیگا جواب دیکھے سو جیگا جواب اور آپ کا جواب ہوتا ہے جواب دیکھئے من کل صحیح السوال 21 المراد للعلیمات الواردتی الخشیت والخوف خشیت والخوف سے کون سے کلمات اسی مراد کیا ہے الاسلام صدقہ التقوی الاخلاص اللق ویبد والعلم تو بالکل آپ کہاں تو ہوں گے دیکھیں یہ بکر ہے سی 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 تو جواب ہوتا غالبا سی التقوی ایک سوال اثنین من وعشرین ساعت میں بہت کچھ قرآنی آیت دیئیں تو توجہ دیجئے گا آپ کو اللہ وعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو المراد بحبل اللہ النبی الكریم القرآن الكریم المیزان الفقہ وعتصمو بحبل اللہ جميعا واللہ تفرقو الوقت یبتو اون اور جواب آپ کہے ہے القرآن الكریم اور دوستو آپ کو پتا ہے میں یوٹیوب پہ درست قرآن میں پیش کر رہا ہوں تو یہ تو جو نیٹ والد وہی لوگ پڑھیں گے جو ایم اے کر رہے ہیں لیکن درست قرآن عام طور پر پڑھتے ہیں قرآن کی برکت ہے آپ بھی توجہ دیں گے قرآن کی تلاوت سننے کے لئے کرنے کے لئے بلکہ گھر پہ آپ اجتماعی طور پر کر سکتے ہیں اگر سوال تلات وعشرین من اسکن زریتو فی مکہ کس نے مکہ میں سکونت اختیار کی ابراہیم نے اسماعیل نے اسحاق نے یعقوب نے اور وقت عبدالحین ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور آپ کا جواب یہاں ہوتا ہے شروع ابراہیم علیہ السلام اسوال اربع وعشرین اس کے لئے قرآنی کہاں رب جل هذا البلد آمین اگر مل مراد بالبلد هنا بالبلد حجاج ساق ساق حجاج 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 نجز اور مکہ اور المدینہ رب جل هذا البلد آمین اگر مراد جناب اگر آپ کو بتاو ہوگا نا دیکھئے جواب دے دیجئے کمین بوک میں آج کا جواب ہے مکہ اسوال خمس وعشرین من اللذی فتح انگلوس کو کس نے فتح کیا ویرے ویرے امپورٹن ویرے مشہور بہت فیمس کوشش سبھی لوگ مجھے لگتا کہ جو علم سے تعلق ہے صاحب علم میں سب کو پتا ہوگا مانی اللذی فتح الاندلوس یاسی رعرفات حجاد بن یوسف الملک زیاد تاریخ بن زیاد الوقت جب العین اور آپ کو جواب پتا ہے اور کمینڈ آف نیس پولن جواب دے دیجئے جواب یہ ہے تاریخ بن زیاد اور سوال خمس اوہ شرین اندلوس سے متعلق اور تاریخ بن زیاد سے متعلق اور سوال کر لیا جائے فی ایسانت ان حجریت انولید تاریخ بن زیاد کس حجری میں تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جنہیں میں بہت ذکر کرتا ہوں ففٹی یعنی خمسین ستین اربعین عشرین الوقت و یرد والحین والجواب الصحیح خمسین اس کو سوائے آخر بھی ایک کوشن اس سے آئیہ کوشن نمر ٹwیٹی سابن فی ایسانات نیجریت تورفہ تار رقم زیادہ ثلاثی وقت ٹمانید نائن تیسعین می او حی میں خمسہ سبعین الوقتی پچاس میں دو پائزہ آئیس ہوئی اور ماتر دیکھیں جواب ہے ایک سو ایک یعنی ایک ایون سال میں ایک ایون سال میں وفا بھی پاگا ہے اور دیکھیں تو کہاں سے کہاں کہتا ہے احمد صاحب نے کیا کیا آئیے کچھ اس سے متعلق باتیں ہو جائیں ملقا تلیتا تلیتا ہزہ المدن من من مصر من الاندلس من سعودیا من سوریا الوقتی برعین اشبیلیا ملقا تلیتا جواب صامنے اندلس سوال تسعہ و عشرین دیکھیں یہاں بکر کوچھنے هناک خطبت شحیرت لطارق بن زیاد مشہور خطبات جسے طارق بن زیاد نے دیا وہ کہاں دیا سفینہ میں یعنی ناو میں شاہتے انہار کے کنارے شارے رو رو چلتے رو 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 یا جبال تعالق سوال پہاڑی پہاڑ پہاڑی کس پر دیا جبالہ سوچئے تو مجھے تو حلتا ہے کہ اس پر چیز دیا لیکن دیکھیں آپ صحیح پہلے وقت دیکھیں جواب سایی ملے گا یہاں سے مشہور خطبت جبالہ جواب دیجئے شاہتے انہار یعنی ناو دینجے پہلے خطبہ دیا انہار نے کسی کیکسی دیا اوکی یعنی آخر سوال هذا السوال آخر ما هو مصدر قوة الاسلام من فضلك شیئر ان سبسکرایب واشكرك شکر جزیلے والسوال هناك ما هو مصدر قوة الاسلام الصلاة الصیام الدعا التوحید الوقت ویبدو الحین اور آپ کا جواب یہ ہے توحید یعنی اللہ تعالیٰ وکیت ماننا دوستو میں کہتا ہے انہی شرک لزلمون عزیم تب مجھے اجازہ دیدی ہاتھنا اجازہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے بلکل کومنٹ باکس میں لگئے آپ کا ویلکم ہے اور میں کوشش کروں گا دنے نئے الفاظ عربی میں جواب دوں اور آپ کوئی طرح سمجھ سکیں اور اگر آپ میرے سے سپوکن عربی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو حمیشہ آپ کو آن لائن عربی میں حمیشہ اس طرح سے قواب کروں گا کہ آپ خود بولنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اجازہ دیجئے جناب اسلام علیکم